بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی اس وی لاغ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں کے پاس ڈالرز پڑے ہیں ان کی موجے لگنے لگیں اور جن لوگوں کے پاس پاکستانی روپیہ پڑا ہے ان کا پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو ہونے لگا ہے اس کی وجہات کیا ہے ایک بہت بڑا ڈیسیزن جو کے لیے گیا ہے وہ ڈیسیزن میں اپنے اس وی لاغ میں آگے چل کے بتاؤں گا کیونکہ اس حوالے سے آئی ایم ایف کی ریز بھی آ رہی تھی اور اب جو ہے ایکسچینج ریٹس جو ہے وہ کمپنیز نے جو کمپنیز کا یونین ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور وہ ڈیسیزن آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں اس وی لاغ میں دوسری خبر ہم آپ کے ساتھ تحریک انصاف کے حوالے سے شیئر کریں گے تحریک انصاف کے آمیڈ ڈوگر سمیت کچھ اراکین چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے گئے پھر کیا ہوا وہاں پہ آدالت کے باہر ان کو روک لیا گیا کیا پیغام بچوایا گیا اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سائفر سے متعلق بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے وہ بھی سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے ایک جج جن کا نام تارک مسعود ہے انہوں نے سائفر کیس کیا سماعت کرنی تھی کیا امران خان صاحب کی حکومت کو فورا سازش کے ذریعے بھیجا گیا اس کی سماعت ہونی تھی اور اس میں کیا کچھ ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آزم سواتی صاحب نے پھر سے ایک دفعہ فوج کو للکار ہے اور اس دفعہ آزم سواتی کی جو للکار ہے وہ نئی اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے جنرل باجوا نہیں نئی آرمی چیف اور نئی اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے وہ بھی ہم آپ کو اس ویلوگ میں بتائیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن ضرور بھائیں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے آزم سواتی کی بات کر لیتے ہیں اتنے عرصے جیل میں رہنے کے باوجود آزم سواتی صاحب جب باہر آئے ہیں تو انہوں نے فوج پر اور اسٹابلشمنٹ پہ تنقید کم نہیں کی ہے آج لاہور میں تح ایک بڑا اتجاج کے لیے اور وہ موسن نقپی جو نگرہ وزیر اعلیٰ تائنات کیے گئے ہیں ان کے خلاف ہے اور اس اتجاج میں جو ہے موسن نقپی صاحب کے خلاف جو اتجاج یہ ہو رہا ہے اس میں تحریک انصاف کے کافی آرکین بھی شریک ہیں لیڈرز بھی شریک ہیں اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ شریک ہے اس اتجاج سے خطاب کرتے ہوئے آزم سواتی نے اپنے روایتی انداز میں فوج کو لطاڑا اور انہوں نے کہا جو باتیں کی ہیں وہ میں نے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کیا آپ کو ایک کر کے بتا دیتے ہیں کیونکہ بڑی خطرناک باتیں کی گئی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ باجوا صاحب کی باقیات جو ابھی باقی ہیں اس کا ہمیں سامنا کرنا ہے باجوا صاحب کی باقیات کون ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں باجوا صاحب کے ساتھ جو کام کیا ہے وہ سی جی ایس جو کے نیکسٹ آرمی چیف سمجھے جاتے ہیں چیف آف جنہیں کہا جاتا ہے ان کا نام ہے جنرل سعید اور اس کے بعد دوسرے جو امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی جن کا نام لفٹنٹ جنرل لدی منجم ہے تو ان لوگوں کو ڈیریکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور پھر جنرل فیصل لسید کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں جو کہ ڈی جی سی ہیں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس ان کو کہا جاتا ہے اور پھر کہا گیا ہے ان کی جانب سے جب تک ہماری فوج قانون کے تابع نہیں آئے گی تب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملے گی یہ آزم سواتی صاحب کہتے ہیں اور یہی آزم سواتی ص صاحب تھے جنہوں نے فوج کے خلاف ڈیریکلی جو باجوہ صاحب کو گالی دی تھی تو اس کے بعد ان کا ایک زلے سے دوسرے زلے میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیس ٹرانسفر کیا گیا تھا اور جو کچھ ان کو سہنا پڑا تھا وہ بھی آپ کے سامنے تو اب ایک دفعہ پھر سے انہوں نے جو ہے اسٹابلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کھل کر بنایا تنقید کا نشانہ آج پی ٹی اے کے ایک وقت گیا چیف جسس آف پاکستان سے ملاقات کرنے کے لیے آمیر � گیٹ پہ روگ دیا گیا کہا کہ آپ چیف جسس سے نہیں مل سکتے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ریجسٹار سپریم کورٹ سے کہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا جائے کیونکہ چیف جسس سے ان کے ملاقات کے دو مقصد تھے ایک تو وزیرالہ پنجاب میں جو تائنات ہوئے ہیں وزیرالہ پنجاب جو تائنات ہوئے ہیں محسن نکی صاحب اس حوالے سے ریزرویشن تھی اور سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کرنا چاہتے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے کہ یہ قانونی عمل نہیں ہے دوسری چیز جو ہے وہ سطیفوں کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہتے تھے آپ کو پتہ آج جلدی میں سطیفیں منظور کیے گئے ہیں تو وہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہے یہ تین چار چیزیں انہوں نے ڈسکس کرنے تھے چیف جسس سے ملاقات سے معذرت کر لی ایون ریجسٹار نے بھی ملاقات سے معذرت کر لی اس کے بعد ہم آپ کو سائفر کی سٹوری بتاتے ہیں سائفر کی سٹوری بڑی انٹرسنگ ہے عمران خان صاحب نے سائفر کی حوالے سے درخواست دائر کیوی تھی اور اس سائفر کی درخوا جو ہے اعتراضات لگا دیئے تھے ریجسٹرار کی جانب سے اور ان اعتراضات کو اب سننے کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب اعتراضات لگا جاتے ہیں ریجسٹرار کی جانب سے تو ایک رکمی بینٹ جو ہے وہ ان چیمبر سماعت کرتا ہے یعنی کوئی بی جج اور ان اعتراضات کو دور کرتا ہے اور اس کے بعد اس کیس کی کھلی عدالت میں سماعت ہوتی ہے یعنی اوپن کورٹ ہیرنگ ہوتی ہے اس کی تو بظاہر تارک مسعود صاحب ہیں یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے سماعت سے معذرت کر لی اور کہا ہے کہ میں سائفر والی کیس کی تحقیقات کے حوالے سے اعتراضات کی سماعت نہیں کروں گا اور اس معذرت کرنے کے بعد یہ کیس ملتوی ہو گیا یعنی سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ایکشن لینا تھا وہ نہیں لے سکی ہے ہم آپ کو جو امپورٹنٹ خبر ہے جس کی وجہ سے ہم یہ وی لاغ کریں وہ دیتے ہیں آپ سب کو بھی انتظار ہوگا کیونکہ اس کا تعلق میرے اور آپ سے اور ڈریکلی لنک ہے یہ تعلق معیشت سے اور پاکستان کے حالات سے دیکھیں ڈالر ایکسچ ایکشنج ریٹ پہ جو کمپنیز ہیں نا وہ مطمئن نہیں ہیں پاکستان میں ڈالر کا ریٹ اس ٹائم دو دو سو تیس روپے اور اوپن مارکٹ میں آپ دیکھیں تو دو سو پچاس روپے کا بھی نہیں مل رہا دو سو ستر روپے تک گیا ہے اور فیس بک یا یوٹیوب کو جن کے جن کے انکمز آ رہی ہیں ان کو تقریباً راؤنڈ آباوڈ ٹو فورٹی ایٹ ٹو فورٹی نائن مل رہا ہے اور جو کنورجن ریٹ ہے تو اب اس پر جو ہے ایکشنج جو ریٹ کم کمپنیز جو ہیں ان کا ایک یونین ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ نے جو عصاق دار صاحب کو کہا ہے کہ آپ نے جو مصنوعی طور پر ڈالر رکا ہے ہم یہ نہیں مانیں گے آپ نے ڈالر کا ریٹ رکھا ہے دیکھیں دو سو تیس روپے اوفیشلی اور لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ دو سو تیس روپے کا ڈالر ہے آپ دے رہے ہیں دو سو پچاس کا ڈالر ویسی ملک میں نہیں ہے ڈالر کی شورٹی جو ہو گئی ہے تو دو سو ستر روپے کا وہ بلیک مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے تو ہم یہ کیوں کریں ہماری کمپنیز کو نقصان ہو رہا ہے لہٰذا ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے ڈالر کا جو اوپن مارکٹ میں ریٹ ہے ہم اس کے مطابق لے کے جا رہے ہیں ہم آپ کی نہیں بات مان رہے ہیں اب زیادہ تر لوگ جو ہیں ایکچینج کمپنیز کی طرف جاتے ہیں ڈالر کو ایکچینج کرانے کے لیے اور ان کو وہاں سے ڈالر مل جاتے ہیں تو لہٰذا اب کمپنیز نے کہہ دیئے کہ ہم حکومتی ریٹ جو دو سو تیس روپے ہے اس کو نہیں مانیں جس طر کو لے کے جا رہے ہیں ایکچل جو پرائس ہے اس پر اور پھر ہم اسی پر لوگوں کو سیل کریں گے تو اس سے بڑا ایک خچہ ہے کہ ڈالر اگدم سے ہائی پکڑے گا اور جیسی ڈالر ہائی پکڑے گا اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو روپےہ ڈاؤن ہوگا جن لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا جن لوگوں کے پاس روپےہ ہے اس کی قدر کم ہو جائے گی اور اوورال معاشی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں آئی ایم ایف یہ پہ اپنوی طور پر روکا گیا ہے روکا گیا اور اس حاگدار صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ اقدام کیا تھا ڈالر کو بڑھنے نہیں دیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف آلی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈالر کو بڑھا کے اٹلیس دو سو ستر پہ لے کے جائیں لیکن اس حاگدار صاحب کہتے ہیں نہیں ہم نے دو سو ستر پہ نہیں لے کے جانا کیونکہ دو ستر پہ اگر ڈالر چلا گیا تو اگدم سے انفلیشن زیادہ ہو جائے گی ابھی تھائی پرسنٹ انف انفلیشن ہے تو ففٹی پرسنٹ پہ چلی جائے گی مہنگائی زیادہ ہو جائے گی تو لہٰذا اس وجہ سے وہ ڈالر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مارکٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بڑھنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ذر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہے ہمارے پاس ہماری معیشہ ڈاؤن ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اب تو بقاعدہ ایکسچینج ریٹ کمپنیز نے اعلان کر دی ہے کہ وہ ڈالر کی پرائز کو اپر لے کے جا ر ہیں اور وہ ایکسچینج جو کریں گے ڈالر وہ زیادہ پرائز پر کریں گے تو لہٰذا حکومت کو کوئی سٹیپس لینے ہوں گے آج بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوئے دو سے اکتیس روپے پہ چلا گیا ہے لیکن اوپن مارکٹ میں یہ نہیں مل رہا ہے اس طرح آران سے نہیں مل رہا ہے جو ریٹ ہو رہا ہے وہ دو سو پچاس سے اوپر جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے دو سو ستر جا رہا ہے تو لہٰذا یہ تو نایقینی کی صورتحال جاری رہے گی اور جب تک م دروان جو ہے وہ جاری رہے گی فیلال کے لیے اتنا ہی کمبر زیادی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے بلوگ میں کچھ مزید انفرمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ حافظ